اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ تعالیٰ کا اور آپ بھی ٹھیک ہوں یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جی گروسری اور اس سے پہلے یہ پیسٹریز جو ہیں وہ میں بچوں کو دے رہی تھی کیونکہ ان کے بابا ساتھ پیسٹریز بھی لائے تھے ان کے لئے تو ایک میرے لئے لائے تھے تو میرا موڈ نہیں تھا کھانے کا میں نے رکھ دی بچوں کو دے دی ہیں اور اس طرح ہوا ہے کہ مجھ سے آتی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے جب انسان اتنی محنت سے کوئی کام کرے اور پھر اس طرح ویسے ضائع ہو جائے تو بڑا انسان کو دکھ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ لائے ہیں پینٹ لائے ہیں اور ساتھ میں میں نے کچھ چیز بھی مانگوالی تھی اور یہ ہوتا ہے کہ ذرا آسانی ہوتی ہے چلو بچے اگر زد کریں بھی تو پھر فوراں سے میں دے دیتی ہوں گھر سے ادھر باہر ہیں شوپس لیکن وہاں سے اس طرح کی چیزیں مشکل صحیح ملتی ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں بھی بس پاپڑ وغیرہ ہی ہیں اور پاپڑ جو ہے میں کھانے بھی نہیں دیتی ان کو یہ دکان کے پاپڑ جو ہوتے ہیں اور ان کو سوٹ بھی نہیں کرتے کہ یہ کبھی کبھر کھا بھی لیں تو ان کو جو ہے کہ تکلیف ہوتی ہے اور ڈرائی فروٹ گھر میں ختم ہوا ہوا تھا یہ بھی تو سردیوں کی سوغات ہے اور وہ میں نے مانگوائے ہیں پاپڑ بھی میں نے کچھے والے مانگوائے ہیں کبھی کبھار من کو فرائے کر کے دے دیتی ہوں اور میڈیسن ہے یہ میری اور بیٹے کی اور یہ ساری ہے جی گروسٹری جس میں یہ بھی دیکھ لیں ان میں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی مجھ سے اور یہ سارا کچھ ادھر ہی رکھا ہوا ہے اور چینی جو ہے وہ میں نے کنٹینر میں ڈال لی ہے کیونکہ چینی ختم ہوئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں ڈال دیتی ہوں ابھی ہی اور کچھ چیزیں جو ہے میں نے ابھی ہی بلکہ کافی چیزیں میں نے سمیٹ لی تھی ابھی ہی اور کچھ جو ہے وہ تھوڑی بہت رہ گئی تھی اور کچھ جو ہے ہمارا بہت چھوٹا ہے رنٹیڈ ہاؤس ہے تو آپ کو پتہ ہے رنٹیڈ ہاؤس کس طرح کے ہوتے ہیں بس کمپرمائز کرنا پڑتا ہے انسان کو کیا کرے اور یہ ہے ویجیٹیبل اور فروٹس تو ویجیٹیبل جو ہے وہ میں بہت کم ہی مانگواتی ہوں بہر سے اتنی نہیں مانگواتی کیونکہ خراب ہو جاتی ہے اور مجھے فریش اچھی لگتی ہے سبزی تو میں نے بس اس میں کھیرے اور یہ لسن وغیرہ ہری مرچے ہری دھنیا اور ٹا مارٹر یہی مانگوائے ہیں اور گوبی بھی رکھی ہوئی ہے گھر میں اور ہاں گوبی بس پڑی ہوئی تھی سبزی میں تو یہ ہے کہ گلی میں آتا ہے تو پھر لے لیتے ہیں اس سے یا بزار چک کر لگیں امی کا یا میرا تو پھر لے آتا ہے اور فروٹس لائے ہیں تو ان چیزوں کو میں نے رکھا ہے اور ایپل جو ہے وہ تو میں نے نکال لیے ہیں باقی چیزیں میں میں ڈال لوں گی اسی طرح چھوٹی باسکٹ میں بچیوں میں ڈال کر رکھوں گی ہسپنٹ میرے جیسے ہی لے کے آئے تھے سب کچھ تو میں نے فوراں سے سمیٹ لیے چیزیں کیونکہ وہ کچن میں پورا ایک بھنچال سا آیا ہوا تھا کچن ہے بھی اتنا چھوٹا اور پھر سب کچھ رکھا ہوا تھا سارا سامان رکھا ہوا تھا تو پھر تو بلکل ہی کچن بہت ہی تنگ ہو رہا تھا گزرنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ لی ہیں اور اینڈ کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کا اپنا بہت بہت سارا خیال رکھئے گا جی اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ